دوستو دیکھا جائے تو مندر میں رام للا کی پران پردشتہ 22 جنوری 2024 کو ہوگی فلحال مندر کی تیاریاں زوروں پر ہیں اچانک آیودھیا میں پرکٹ ہوا راون کا پشپک ویمان اور رام مندر میں کام کر رہے مزدوروں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو سب ہی کے پیرو تلے زمین کسک گئی آیودھیا میں اتنے بڑے چمتکار کا ہونہ سب ہی کو آشچرے میں ڈال رہا ہے کچھ لوگوں نے اس کے ساکشات درشن کیے ہیں دوستو 22 جنوری 2024 کو رام للا آیودھیا کے نئے بھوے مندر میں ویراج مان ہوں گے لیکن 10 جنوری کی رات کچھ ایسا چمتکار ہوا جسے دیکھ کر سب ہی مزدوروں کے ہوش اڑ گئے جب راتری کے سمیں سب ہی مزدور اپنا کام نپٹا کر تمبو میں سو رہے تھے اسی سمیں اچانک سے انہیں وہاں کچھ حلچل محسوس ہوئی ساغر نام کے ایک مزدور نے جب تمبو سے باہر جھانک کر دیکھا تو اسے مندر کے پریسر سے کچھ عجیب سی پیلی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی اس نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آیا ہمت کر کے ساغر جب رام مندر پریسر میں پہنچا تو وہاں کا نظارہ بہت چوکانی والا تھا کیونکہ وہاں پر اسے ایک بہت ہی دیوے چمتکارک ویمان دکھائی دیا جس کا آکار مور کے سمان تھا جو دکھنے میں کافی سندر اور تیج سے پریپور رہا تھا جو کی رام مندر پریسر میں پچھلے شیطر میں اتر رہا تھا لیکن اس ویمان کو کون چلا رہا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس ویمان میں اتنا تیز تھا کہ سمانے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا لیکن سمجھ میں کچھ ایسا آ رہا تھا مانوسویم ساکشات بھگوان رام پشپک ویمان کے مادھیم سے ایودھیا میں اتر رہے ہوں ساغر نے یہ چمتکار اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اچانک سے ہی وہ بھی ہوش ہو گئے کیونکہ وہ اس کے تیج کو سہن نہیں کر پا رہا تھا ساغر جب صبح اٹھا تو وہ اسی ستھان پر موجود تھا جب اس نے اپنے ساتھیوں کو راتری کی پوری گھٹنا بتائی تو سب ہی اس کی ہسی اڑا رہے تھے لیکن ساغر من ہی مند سمجھ چکا تھا کہ پربوشی رام ایودھیا آ چکے ہیں یہ اس کے لیے سو بھاگیا تھا کہ اسے اتنا سندر دریشت دیکھنے کو ملا دوستو دیش کی الگ الگ حصوں میں کئی بار عجیب سی آکریتی کے ویمان دیکھے گئے ہیں جن کا سمبند کئی بار تو ایلین کے ساتھ جوڑ کر بھی دیکھا جاتا ہے یعنی کی آیودھیا میں اس راتری کو مور کی آکریتی کا ویمان دیکھنا واسطہ میں پربوشی رام کا ہی کوئی سندیش ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ ویمان سچ مچ میں پشپک ویمان ہے اس کی آخر کیا گیارنٹی ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پشپک ویمان کے رہیسے کو اچھے سے جاننا بڑے گا دوستو رامائن میں پشپک ویمان کا ذکر ہے جو پہلے کبیر کے پاس تھا اس کے بعد راون نے اسے اپنے سو تیلے بھائی کبیر سے لنکہ سمیت بل پور وقت ہتھیا لیا تھا پھر راون اسی کے ذریعے کہیں بھی آتا جاتا تھا راون کو ہرانے کے بعد وہ ویمان شریر رام کے پاس آ گیا جس کے بعد اسی پشپک ویمان سے پربوشی رام ماتا سیتا اور لکشمن ایوڈیا پہنچے اب دوستو کئی ہزاروں سالوں بعد ایک بار پھر جب بھویا رام مندر کا نرمان ہوا ہے تو پربوشی رام اپنے بھائی لکشمن اور ما سیتا کے ساتھ ایک بار پھر سے ایوڈیا دھام پہنچ رہے ہیں وہ بھی اپنے اسی پشپک ویمان پر جس کا نظارہ وہاں کے مزدور اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں دوستو یوڈیا میں رام مندر پران پرتشتہ کو لے کر زوروں شوروں سے تیاریاں چل رہی ہیں کام اچسطر پر ہو رہا ہے دنیا بھر کے رام بھکتر رام مندر ادھگھاتن کو لے کر اچساہ سے بھرے ہوئے ہیں لیکن اسی بیچ رام للا کی نگری سے ایک انوکھی گھٹنا سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے گدھ رات جٹائیو کے ونشج ایوام لپت ہو رہی پرجاتی گدھوں کے سموہو کا اکساتمک ایوڈیا کی پنی بھومی پر آگمن اس کا پرتشتہ پرمان ہے دراصل دوستو رام مندر ادھگھاتن سے پہلے ملکی پور کے جنگلوں ایوام گرامین علاقوں میں پرکرتی کی صفائی کرمی تتھا ویلپت پرجاتی کے پکشی گدھ جھنڈ میں گرامینوں کو نظر آنے لگے ہیں بتا دیکھ کہ جٹائیو گدھ پرجاتی سے تعلق رکتے ہیں وہی جٹائیو جنہوں نے اپنے پنکھوں سے راون کو بہت چوٹ پہنچائی تھی راون کی شریر کو جٹائیو نے لہو لہان کر دیا تھا رام کثہ میں پرسنگ آتا ہے کہ جٹائیو کے بھائی سمپاتی نے کہا تھا کہ میرے پنکھ کمزور ہے مگر آنکھ دور کی چیز دیکھ سکتی ہے اسی لیے میں سیتا جی کو اشوک واتکا میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں وہی اب ایسے میں رام مندر ادھگھاتن سے پہلے گدھ کا ایوڈیا میں نظر آنا لوگوں کو اچمبھت کر رہا ہے لوگ انہیں جٹائیو کا ونشت سمجھ کر انہیں پوجھ رہے ہیں کھنڈاسا شیطر کے دھرولے گاؤں کے درجلوں لوگوں نے بتایا کہ گاؤں کے آس پاس ستھیت بھاگوں میں درجلوں کی سنکھیا میں گدھ پکشیوں کا جھنڈ دکھائی دے رہا ہے جو پرکرتی کے لیے اچھی خبر ہے اوپا پر بھاگیوان ادھیکاری ایوڈیا کے این سودھیر نے بتایا کہ یدی ایسا ہے تو بہت اچھی خبر ہے دیش میں گدھ ویلوپت شرینی میں آ گئی ہیں سرکار ان کے سنرکشن کے لیے کئی یوج نائیں بھی چلا رہی ہیں بیتے ورش ایک ریپورٹ کے انسار 30 سال کے بھیتر بھارت میں گدھوں کی سنکھیا کافی کم ہو گئی ہے یہ سنکھیا تقریباً چار کروڑ سے گھٹ کر چار لاک پر پہنچ گئی ہیں دھرتی پر ان کے بہت ضرورت ہے یہ ویلوپت ہونے کے کگار پر پہنچ چکے ہیں اب ایسے میر رام مندر ادھگھاتن سے پہلے گدھوں کا یودھیا میں نظر آنا لوگوں کو اچمبھت کر رہا ہے رام مندر کے نرمان میں ناسا کی ویجیانکوں کو جو ملا دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے آپ پر ہندو اور سناتنی ہونے پر بہت زیادہ گروہ کروگے آخر کار کئی سالوں کے انتظار کی گھڑی اب ختم ہو چکی ہے اور رام مندر بھی بن کر تیار ہو چکا ہے اب لوگ بائیس چنوری کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اس دن کا بھارت کے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کو انتظار ہے لوگ رام للا کی اس تھاپت ہونے والی مورتیوں کو دیکھ کر جھوم اٹھیں گے کیونکہ اس دن کے بعد رام مندر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بھکتوں کے لیے کھول دیے جائیں گے اس مورتی کو بنوانے کے لیے دیش کے تین سب سے بڑے مورتی کاروں کو بلوایا گیا ہے اور جو بھی بھکتوں سے اتحاسک پل کو اپنی آنکھوں سے نہاریں گے وہ جیون مرن کے بندھک سے مکت ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بائیس چنوری دو ہزار چوبیس کو رام مندر میں رام للا کی مورتی کی پران پرتشتہ ہونے لگی ہے لیکن یہ مندر تو بن کر بھلے ہی تیار کیوں نہ ہو گیا ہو لیکن اس کے نرمان کے سمیں کئی ایسے چمتکار ہوئے جسے دیکھ کر کئی لوگ دنگ رہ گئے یہاں تک کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ناسا کے ویجیانکوں نے تو اپنا اکسر ہی پکڑ لیا اور تو اور وہ ایک ایسی گہری سوچ میں پڑ گئے کہ مانو انہوں نے کوئی بھائیانک چیز دیکھ لی ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم رام مندر کے بنتے وقت ہوئے ان چمتکاروں اور رہسے مئی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے سن کر شاید آپ بھی یقین نہ کر پاؤ لیکن ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور ساتھ ہی آپ سے ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ کومنٹ باکس میں جے شری رام ضرور لکھے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ جب یہاں مندر نرمان کا کام چل رہا تھا تب ایک بارہ سو کھمبوں کی ڈرائنگ تیار کروائی گئی اور امریکہ سے ایک وششت ویجیانکوں کی ٹیم کو بلوائی گیا تاکہ وہ اس کا نرکشن کر کے ہونے والے ہر ایک کمیوں کو دور کر سکیں اور رام مندر کی شان میں چار چاند لگا دیں جیسے کی رام مندر کے نرمان کے وقت وہاں کی دھرتی کو کھوڑا گیا تب اس دھرتی سے ایک ایسی وستو نکلی کہ اسے دیکھ کر سب ہی کے ہوش اڑ گئے اور اس چمتکاری اور دیوے وستو نے نا صرف ان ویجیانکوں کے ہوش اڑائے بلکہ بھارت سرکار کو بھی ہلا کر رکھ دیا جس کے تورنت بعد ایک کمیٹی بنائی گئی اور جس کی جانچ کے لیے لگا دی لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ وہ سبھی بھی پربو شریر رام کے بھکت بن گئی دراصل یہ بات ہے رام مندر کے نرمان کے سمیں کی جب امریکہ سے تھومس نام کے ایک ویجیانک بھارت میں رام مندر نرمان کارے کے دورے پر آئے ہوئے تھے یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ رام مندر کا نرمان کارے تو کافی چل رہا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنا روٹین کام پھر سے کرنا شروع کر دیا اپنے کام کرنے کے دوران جیسے ہی ان کی نظر مندر پریسر کی طرف گئی تو انہیں ایک ایسی جگہ دکھائی دی جہاں پر دھرتی نرم پڑی ہوئی تھی دیکھنے میں وہ دھرتی بہا کی جگہ سے پوری الگ ہی تھی تھومس کو اپنی انتر آتما سے کچھ الگ سی پریر نہ ملنے لگی اور ترنت تھومس نے اپنے مزدوروں کو وہاں سے کھدائی کرنے کو بول دیا ایک بار کے لیے تو مزدور بھی حیران ہو گئے کہ ایسی دھرتی کی وہ کھدائی کیوں کروا رہے ہیں لیکن مزدوروں کو تو ان کا آرڈر ماننا ہی تھا اس لیے انہوں نے بنا کچھ سوال کیے کھدائی شروع کر دی جیسے ہی وہاں پر کھدائی شروع ہوئی کچھ ہی دیر بعد اس دھرتی سے پانی کا پروہ شروع ہو گیا اس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کھدائی کرنے والے مزدور پریشان ہو گئے کیونکہ پانی کے اندر کھدائی کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہو جاتا ہے لیکن جب اس پانی کا سرویکشن کیا تو پتا چلا کہ یہ پانی تو پاس ہی میں بہ رہی سریو ندی کا پانی ہے وہ لوگ یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ ماتا سریو کا آشیرواد ہے کہ وہ خود رام مندر کی نرمان میں سہیوک کر رہی تھی اس پانی نے سبھی ویگیانی کو کو ایک گہری سوچ میں دھکیل دیا وہ یہ سوچ میں لگ گئے کہ اگر ایسے ہی پانی نکلتا رہا تو یہاں ایک بھوے مندر کا نرمان کیسے ہو پائے گا کیونکہ ایک پانی والی ستہ پر مضبوط مندر بنوانا کوئی ہسی کھیل کی بات نہیں تھی اس سمجھ سبھی کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ سریو ندی کا مندر کی بھومی کے نیچے ملنا کوئی چمتکار ہے یا پھر کوئی قدرت کا کرشما یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا آخر کار جب کوئی بھی سمادھان نہیں ملا تب سبھی مل کر شریر رام سے پراتھنا کرنے لگے کیونکہ ظاہر سے بات تھی جب تک وہ ماتہ سریو کے پانی کی دھارہ بند نہیں ہوگی تب تک آگے کا کام شروع نہیں کیا جا سکتا لیکن اگلے ہی دن شریر رام نے ان کی پکار سن لی اور ماتہ سریو کا پانی بند ہو گیا اور ایک بار پھر رام مندر کا نرمان کارے زوروں شوروں سے شروع ہو گیا اور یہ کام اس قدر چلا کہ اب یہ اپنے انتیم شور پر پہنچ چکا ہے یا یوں کہیں کہ یہ پورا تیار ہو گیا ہے اور 22 جنوری کو یہاں شریر رام کی پران پرتشتہ بھی کی جائے گی یہ مندر اتنا بھویا ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے بھارت سرکار نے یہاں پر ایک انتہ راستے ہوائی اڈا بھی بنوایا ہے تاکہ دیش اور دنیا کے لوگ سیدھے ہی یہاں آ سکے اور اسے دیکھ سکے یہ مندر تو آپ کبھی بھی دیکھ سکتی ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب پورانے سمیں میں یہاں پر رام مندر تھا وہ کیسا دیکھتا تھا جسے توڑ کر بابر نے بابری مسجد بنوای تھی اس رام مندر کا نرمان آخر کس نے کیا تھا کیونکہ یہ رہیسے آج تک سیمت لوگوں کو ہی پتا ہے زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو چلیے آج میں آپ کو اس کا پورا رہیسے اس ویڈیو کے مادیم سے بتا دیتی ہوں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک تو چلیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں دوستو اس سمیں بھگوان رام کی نگری ایوڈیا کو کس نے بنوایا تھا یہ پویتر نگری ہندووں کے لیے بہت زیادہ محتوپورن ہے کیونکہ یہاں پر سویم پربوشری رام کا جنم ہوا تھا اسی لیے اسے رام جنم بھومی بھی کہتے ہیں اتحاس کاروں کے انسار کاشل پردیش کی پراجین راز دھانی عوض کو کالانتر میں ایوڈیا اور بودھ کال میں ساکیت کہا جانے لگا ایوڈیا مول روپ سے مندیروں کا شہر ہے حالانکہ یہاں خودائی کے وقت آج بھی ہندو بودھ ایوہم جین دھرم سے جڑے مندیروں کے اوشیش دیکھے گئے جن میں کھمبوں سے لے کر کئی ہندو آکریتیاں بنی ہوئی تھی ایوڈیا نگری میں ہونے کا ورنن بھی والمی کی رامائن میں ملتا ہے کہتی ہے کہ بھگوان چری رام کی جل سمادھی لینے کے پسچات ایوڈیا کچھ کال کے لیے اجاد سا ہو گیا تھا لیکن اس کی جنم بھومی پر بنا محل ویسے کا ویسا ہی تھا بھگوان چری رام کے پتر کش نے ایک بار پورن راج دھانی ایوڈیا کا پورن نرمان کروایا اس نرمان کے بعد سورے ونچ کی اگلی چوتالیس پیڑیاں تک اس کا استطیتو آخری راجہ مہا راجہ برہ دبل تک اپنے چرم پر رہا کوشل راجہ برہ دبل کی امرتیو مہا بھارت یدھ میں ابھی منیوں کے ہاتھوں ہوئی تھی مہا بھارت کے یدھ کے بعد ایوڈیا اجڑسی گئی مگر شری رام جنم بھومی کا استطیتو پھر بھی بنا رہا اس کے بعد یہ لیک ملتا ہے کہ ایسا کے لگ بھگ سو ورش پورو اجین کے چکرورتی سمرات وکرامادیتیا ایک دن آخیت کرتے کرتے ایوڈیا پہنچ گئی تھکان ہونے کی کارن ایوڈیا میں سریوں ندی کے کنارے ایک آم کے ورکش کے نیچے وہ اپنی سینہ کے ساتھ پیٹ گئے کوئی بساوٹ بھی یہاں نہیں تھی مہا راج وکرامادیتیا کو اس بھومی میں کچھ چمتکار دکھائی دینے لگے تب انہوں نے کھوج آرمب کی اور پاس کے یوگی و سنتوں کی کرپہ سے انہیں محسوس ہوا کہ یہ شری رام کی عوض بھومی ہے ان سنتوں کے نردیش سے سمرات نے یہاں ایک بھویا مندر کے ساتھ ہی کوب سروور محل آدھی بنوائے کہتے ہیں کہ انہوں نے شری رام جنم بھومی پر کالے رنگ کے کسوٹی پتھر والے چوراسی ستمبھوں پر وشال مندر کا نرمان کروایا تھا اس مندر کی بھویتہ دیکھتے ہی بنتی تھی وکرامادیتے کے بعد کے راجاؤں نے سمیں سمیں پر اس مندر کی دیکھ ریکھ کی انہیں میں سے ایک شنگ ونچ کے پرثم شاشک پشی مطر شنگ نے بھی مندر کا جرن اور دھار کروایا تھا پشی مطر کا ایک شلا لیک ایوڈھیا سے پرابت ہوتا ہے جس میں اسے سینہ پتی کہا گیا ہے تتہا اس کے دوارہ دو اشو میگھ یگیوں کیے جانے کا ورنن ہے انیک ابھی لیک سے جھانٹ ہوتا ہے کہ گپت ونشی چندر گروپت دویتیا کے سمیں اور تت پشچات کافی سمیں تک ایوڈھیا گپت سمراجے کی راز دھانی تھی گپت کالین مہاکوی کالی داس نے ایوڈھیا کا رگو ونش میں کئی بارو لیک کیا ہے اتحاس کاروں کے انسار چھے سو عیسیٰ پورو ایوڈھیا میں ایک مہتو پورن ویپار کیندر تھا اس اس تھان کو انتر آسٹیا پہچان پانچویں شتابدی میں عیسیٰ پورو کے دوران تب ملی جبکہ یہ ایک پرمکھ بودھ کیندر کے روپ میں وکست ہوا تب اس کا نام ساکیت تھا کہتی ہیں کہ چینی بھکشو فائیان نے یہاں دیکھا کہ کئی بودھ مٹھوں کا ریکارڈ رکھا گیا ہے یہاں پر ساتھویں شتابدی میں چینی یاتری ہینتھ سنگا آیا تھا اس کے انسار یہاں بیس بودھ مندر تھے تتھا تین ہزار بھکشو رہتے تھے اور یہاں ہندووں کا ایک پرمکھ اور بھوے مندر بھی تھا جہاں روز ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ درشن کرنے آتے تھے اس کے بعد عیسیٰ کی گیرویں شتابدی میں کنوج نریش جائے چند آیا تو اس نے مندر پر سمرات وکرام عدیتے کے پرشست شلہ لیکھ کو اکھاڑ کر اپنا نام لکھوا دیا پانی پت کے یدھ کے بعد جائے چند کا بھی انت ہو گیا اس کے بعد بھارت ورش پر اکرانتیوں کا آکرمن اور بڑھ گیا آکرمن کاروں نے کاشی مثورہ کے ساتھ ہی ایوڈیا میں بھی لوٹ پاٹ کی اور پجاری کی ہتیا کر مورتیاں توڑنے کا کرم جاری رکھا لیکن چودویں صدی تک وہ ایوڈیا میں رام مندر کو توڑنے میں سفل نہیں ہو پائے ویبین آکرمنوں کے بعد بھی سبھی جھنجواتوں کو جھیلتے ہوئے شریر رام کی جنم بھومی پر بنا بھویا مندر چوتھویں شتابدی تک بچا رہا کہتے ہیں کہ سکندر لوتھی کے شاسنکال کے دوران یہاں مندر موجود تھا چوتھویں شتابدی میں ہندوستان پر مغلوں کا ادھکار ہو گیا اور اس کے بعد ہی رام جنم بھومی ایوڈیا کو نشٹ کرنے کے لیے کئی ابھیان چلائے گئے پندرہ سو ستائیس سے اٹھائیس میں اس بھویا مندر کو توڑ دیا گیا اور اس کی جگہ بابری ڈھانچہ کھڑا کیا گیا کہتے ہیں کہ اکبر اور جہانگیر کے شاسنکال میں ہندووں کو یہ بھومی ایک چبوترے کے روپ میں سومتی گئی تھی لیکن کرور شاسک اورنگ جیب نے اپنے پوروج بابر کے سپنے کو پورا کرتے ہوئے یہاں بھویا مسجد کا نرمان کر اس کا نام بابری مسجد رکھ دیا تھا لیکن انت میں بابری مسجد کا بھی ویدھونش کر دیا گیا اور اس زمین پر کئی سالوں تک کیس بھی چلتا رہا اور انت میں یہ زمین ہندووں کو سوپتی گئی جس پر آج شرے رام کا بھویا مندر بن کر تیار ہو چکا ہے اور 22 جنوری کو یہاں پر پران پرتشتہ بھی کی جائے گی تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد